مجھے یہ بتائیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی ہے پھر بھی آپ غزہ کا درد ہے فلسطین کا درد ہے یہ نہیں ہے سب پیتے ہیں سب پیتے ہیں سب تو کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہیں پھر بھی سب کرتے ہیں آخر ہم اس سب کے فریب سے کب نکلیں گے یہاں جو بھی عید سیلیبریٹ کرنے اپنے فیملی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو یہ یقینا انٹلیکچولز ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی جگہ کا کھولی آب و ہوا اور ہوم میڈ کھانوں کا انتخاب کیا دسترخان لگے ہیں سب اکٹھے بیٹھے ہیں قدرتی ماحول ہے گھروں سے بنائے ہوئے پکوان ساتھ لائے ہیں لیکن ایک چیز جو سب کی دیکھا دیکھی میں ہم غلط کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں ان سب پر پانی ڈال سکتی ہے خود دیکھیں کہ جو بھی آپ نے ہیلڈی ہوم میڈ کھایا اس کے اوپر سے جو یہ کولا پیا اس نے تو تباہی پھیر دی نا لیکن چونکہ یہ وہ ہمارا قومی مشروب بن گیا ہے کہ اس کے خلاف آغاز بھی دبا دی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو سموسا کمپین کے خلاف تو لوگ مل جائیں گے انہوں نے ساری پپولیریٹی ایک سموسا سے کمائی کہ سموسا زہر ہے سموسا نقصان ہے سموسا ایٹم بمب ہے الگرس سموسا موت ہے لیکن کیا کوئی آپ کو ان سوفٹ ڈرنگز کے خلاف بھی کھڑا ہوا نظر آیا کیونکہ ہماری عوام سننا ہی نہیں چاہتی یہاں بیٹھی ہوئی اکثر خواتین کے گروپس میں میں گئی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ کچن کی ملکہ ہیں آپ کا گھر آپ کی سٹیٹ ہے آپ کا ملک ہے اور اس پر حکومت آپ نے کرنی ہے آپ جنگی ہتھیاروں کو یہ جو ڈرنگز ہیں اسرائیلی مسنوات ہیں یہ ہمارے لئے جنگی ہتھیار ہیں جنہیں دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے یہ شوگر کوٹیڈ ہیں ان کی پیکنگ ان کا ٹیسٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی دل دے بیٹھے اور آج کل جو اکا دکا کوئی ان کے خلاف مزاہمت کر رہے ہیں یا بائیکارٹ کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اب ان کمپنیز نے ایک اور ہر بار اختیار کر لیا ہے کہ انتہائی کم بلکہ فری میں تقسیم کرنا شروع کر دی میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ اس کے سکول میں ایون رمضان میں یہ دس روپے لیٹر بک رہی تھی اب آپ سوچیں کہ جب اس قیمت میں مل رہی ہو وہی بات کہ مفت کی شراب تو ملہ بھی نہیں چھوڑتا میں کوئی یہ ایک مولوی طبقے پر بات نہیں کر رہی الحمدللہ آئی ام مولویا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بیڈ ونز ہیں نا جن کے دسترخان پر ان کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ ہیں جن کے گھروں میں ابھی تک یہ آ رہی ہیں خواتین کو یہاں میں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کچن کی ملکائیں ہیں آپ کے گھر میں اسرائیلی مسنوات نہیں آنی چاہیے آپ دشمن کے ہتھیاروں کو پہچانے ان کا بائیکارٹ کریں اپنے گھر میں کسی بھی طرح سے ان کو انٹر نہ ہونے دیں آپ نے پہرا دینا ہے آپ نے دشمن کو ہرانا ہے ان کی معیشت کی ہڈی کو آپ نے توڑنا ہے آپ کے پاس چھری چاکو یہ خنجر ہے آپ میدان میں جا کر تلوار بندوق نہیں اٹھا سکتی آپ ایٹم بمب نہیں پھینک سکتی یہ ایٹم بمب ہے کہ آپ اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور ان کی معیشت کو تباہ کریں اسرائیلی مسنوات نہ آنے دیں دکھ تب ہوتا ہے جب یہ جواب ملتا ہے سب تو پیتے ہیں اللہ کی بندیوں جو سب کرتے ہیں وہ صحیح تھوڑی ہو جاتا ہے ہمیں بھی تو قرآن میں یہی سمجھایا ہے تاکہ قلب اطحر لسان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل نے یہی ایڈوائز کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اکثریت کی خواہش کو دیکھنے لگ جائیں گے ان کی باتوں پر چلیں گے تو آپ اللہ کا راستہ بھول جائیں گے وَإِن تُطِعْ اَكْتَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کے نام اللہ کا یہ کھلا پیغام ہے کہ یہ جو سب کے حوالے دیتے ہو نا نو اگر آپ زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی مرضی پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کا راستہ بھلا دیں گے اور اکثریت ان کی تو یہ حالت ہے اکثریت گمراہ ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اکثریت مومن نہیں ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اکثریت لوگوں کی غافل ہے اکثرا الناس لا يعلمون اکثریت کو علم نہیں ہے اکثرا ہم يجهلون اکثریت جاہل ہے اکثرا ہم لفاسقین اکثریت نافرمانوں کی ہے تو کیا اب بھی اکثریت پر چلیں گے ایک اور جواب جو مجھے سن کے بہت دکھ ہوا کہ بچوں کا ذائقہ نہیں بنتا عید کا تو دن ہے اوفف کیا عید کے دن اب ان مناظر کو بھول جاتے ہیں جو اہل غزہ پر ٹوٹے بمب گرے چھے مہینے سے جاری بمبارنگ میں عید کے دن سب سے زیادہ بلاسٹ ہوئے اگر زبان کا ٹیسٹ صحیح ہونا تو یقین کریں یہ سپ خون کا ٹیسٹ دیتا ہے اور حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں بنتا کسی اور سے بچوں کا ذائقہ بچے خوش نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو ایون نا خود خرید سکتے ہیں یا شاید بول بھی نہیں سکتے تو ان کے ہاتھوں میں بھی یہ بوتلے ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں بچے مریض بن چکے ہیں آخر ہم کب یہ سٹینڈ لیں گے آخر ہم کب کھڑے ہوں گے کب اپنے بچوں کو موت کے کوئے سے نکالیں گے ہمارے بچے زہر کے ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں ہم نے انہیں بچانا ہے اور یہ اب نہیں کہنا کہ سب تو پیتے ہیں ذائقہ نہیں بنتا ایک تو دن ہے عید کا ایک دن اگر آپ یہ سٹینڈ لے لیں اگر عید کے چند دن ہی مسلم امہ بائیکارٹ کر دے آپ سوچیں کہ ان کی کیا حالت ہو جائے گی وہ اپنا بورا بستر اٹھا کے جانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے دم دبا کے بھاگیں گے تو یہی تو دن تھے جن دنوں میں ان کی سیل زیادہ ہوتی ہے انہوں نے آفرز لگا دی ہیں دیمانڈ ہوتی ہے دل کرتا ہے جو دل غلط کا عادی ہے سب پیتے ہیں ہم نے نہیں پینا اور اب سے ہمیشہ کے لیے نو مور کولاز انشاءاللہ اور ایون ایوری اسرائیلی پروڈکٹ سب پیتے ہیں بیٹا اسرائیلی ہے نا ہم نے پینا بلا پینا بہنکیو بیٹا لابیو اللہ تعالی آپ کو جزا دے اور یہ آپ نے نا یہ صرف آج نہیں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے اور نا یہ آپ نے گوگل کرنا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹس اسرائیلی ہیں ان سب سے بائیکارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے